سبحان اللہ و بحمده عدد خلقه و رضا نفسه و زینت عرشه و مدات کلماته اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری و یسر لی امری و اہل العقدتا من لسانی یفقخو قولی و جعن لی وزیر من احلی اللہ همہ الہمنا رشدا و عیسنا من شرور انفسنا اللہ همہ رنال حق حقا ورزکنا اتباعا اللہ همہ رنال باطلا باطلا ورزکنا جتنابا آمین سم آمین تفسیر سورہ البقرہ رکو نمبر ایک آیت نمبر ایک سورہ البقرہ مدنی صورت ہے ترتیب کے اعتبار سے دوسرے نمبر پر اور نزولی اعتبار سے چھاسی میں نمبر پر آنے والی صورت اس میں چالیس رکوان اور دو سو چھاسی ٹو ایٹی سکس آیات ہیں اور میرا خیال اگر یاد رکھا جائے تو نزولی اعتبار ایٹی سکس تھے اور اس کی آیات کا نمبر بھی ٹو ہنرڈ ایٹی سکس ہی بنتا ہے اگر ہم دیکھیں تو اس کے متفارق نام ہمیں حدیث کے حوالے سے ہمارے علم میں آتے ہیں قرآن میں تو جو تفسیر میں آپ دیکھیں گے سورہ البقرہ بقرہ کہتے ہیں گائے کو اور اس کا نام البقرہ اس حوالے سے ہے اور یہ چیز آپ کو قرآن میں بھی نظر آئے گی کہ بساوقات کسی صورت کا نام کسی خاص وجہ سے نہیں ہوتا جس بکوز کہ اللہ نے ایک چیز کا تذکرہ کی ہے سورہ نمل سورہ نحل سورہ لنقبود ایک صورت میں چیوٹی کا تذکرہ ایک صورت میں شہد کی مکھی کا تذکرہ ایک صورت میں مکڑے کا تذکرہ تو ان کے پیچھے ان صورتوں کے نام تو لہٰذا بساوقات ایک چیز کا تذکرہ ایک واقعہ کا تذکرہ ایک نبی کا تذکرہ تو اس حوالے سے اس صورت کا نام جو ہے وہ موضوع حوالے سے رکھ دیا جائے گا تو اس مناسبت سے آگے چل کر ہم دیکھیں گے اللہ سبحانہ تعالی نے بنی اسرائیل کا ایک خاص واقعہ تذکرہ ملتا ہے جب ایک بھتیجے نے چچا کو قتل کیا اور وہ مقدمہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے قوم کے بیروکاروں کو گائے کو زبا کرنے کا حکم دیا اور پھر کیسے گائے کو زبا کیا گیا اور اس کے گوشت کے ٹکڑے کے ساتھ مارا گیا اور پھر وہ مقتول جو ہے وہ اٹھا اور زندہ ہوا اور اس نے اپنے قاتل کا نام لیا اور مقدمہ جو ہے اس کا فیصلہ ہوا اور بہت سے نشانیاں جو ہیں وہ زندگی بعد موت کے لیے یہود کے لیے وضع کی گئی تو چونکہ اس صورت میں گائے کے حوالے سے ایک حکم مرگائے کے زبا کرنے کا تذکرہ اور واقعہ اور ایک بہت اہم واقعہ تھا بنی اسرائیل کی تاریخ میں اس حوالے سے صورت کا نام سورہ البقرہ اور البقرہ کا مطلب کوئی گائے نہیں یہ خاص گائے کونسی گائے ہے جس کو زبا کرنے کا حکم دیا اور جس کو یہود نے پھر زبا کیا اور جس کے توسط سے وہ واقعہ جو ہے وہ ریناؤنٹ ہے اس کے علاوہ اور بھی نام اس کی فضیلت کے حوالے سے حدیث میں موجود ہیں اگر ہم دیکھیں تو جامعہ ترمزی میں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے الفاظ ہیں اس میں نام بھی ہے اور اس میں فضیلت بھی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر چیز کی ایک کوہان ہوتی ہے آپ کو بتا ہے کہ اونٹ کی کوہان ہے اس کا ہمپ کامل ہمپ وہ کیا ہے اس کی کمر اس کی پشت اس کی پیٹ کا سب سے انچا حصہ ہر چیز کی ایک کوہان ایک ہمپ ایک پیک ہوتی ہے اور قرآن کی کوہان ہے سورم البقارہ اور پھر آپ نے مزید فرمایا اور اس میں ایک سورت ہے جو قرآن کی ساری اس میں ایک آیت ہے جو قرآن کی ساری آیتوں کی سردار ہے اور وہ آیت کیا ہے آیت القرصی اللہ لا الہ الا ہوا تو لہذا سورہ بقرہ کی فضیلت کے حوالے سے اس کو قرآن کی کوہان کہا گیا ہے اسی طرح ایک اور صحیح حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورت کی فضیلت بھی بتائی اور اسی سے کچھ نام بھی سورہ بقرہ کے مفسرین وضا کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا دو چمکدار سورتیں اززہراوین زہرا کہتے ہیں کسی آپ کو پتہ ہے ایک ستارے کا بھی نام ہے زہرا حضرت فاطمہ تو زہرا زہرا کہتے ہیں کسی چمکدار کسی برائیڈ کسی لیومنس چیز کو اززہراوین دو چمکدار سورتیں اس سے مراد کیا ہے سورہ البقرہ اور سورہ الامران یہ قرآن کی ابتدائی دو سورتیں بھی ہیں اور سب سے بڑی دو سورتیں بھی ہیں اززہراوین دو چمکدار سورتیں ان کو پڑھا کرو کیونکہ قیامت کے دن یہ اس حال میں آئیں گی جیسے دو بادل دو بادل دو سائبان یا دو بادبان اور یہاں پرندوں کے دو جھنڈ دو بادل دو سائبان یا پرندوں کے دو جھنڈ اور اپنے پڑھنے والوں پر سایا کریں گی اور ان کے حق میں سفارش کریں گی تو یہ سورہ بقرہ کی فصیلت بھی ہے کتی فصیلت ہے اس کی اور سورہ الامران کی قیامت کے دن حدیث بتاتی ہے نا کہ سورت سوہ نیزے پر ہوگا ذرا انتازہ لگائیں آج سورت اتے کروڑوں میل دور ہے تو کیا حدت کا حال ہے اور کیا حرارت کی قیفیت ہے لیکن جب سورت سوہ نیزے پر ہوگا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس لوگ اس دن لوگ اپنے اپنے عمل کی حوالے سے اپنے اپنے پسینے میں ڈوبے ہوں گے کوئی اپنے ٹخنوں تک کوئی اپنے گھٹنوں تک کوئی ناف تک کوئی گلے تک اور کوئی اپنے پسینے میں پہ رہا ہوگا اللہ ہمیں ان پتبختوں میں سے نہ بنا دے تو جس دن اور کوئی سایہ نہیں ہوگا یہ دونوں سورتیں سائبانوں کی طرح بادلوں کی طرح پرندوں کے جھونڈ آپ کو پتا ہے کہ آسمان پر جب پرندوں کے جھونڈ آ جاتا ہے تو کیا ہوتا ہے سایہ آ جاتا ہے سورج کی روشنی رک جاتی ہے آرزی طور پر یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو سورت کی دھوپ کو روکنے اور سورج کی دھوپ کی حرارت کو کم کرنے کا ذریعہ بنتی ہیں تو جب سورت سوا نیزے پر ہوگا اور وہ دن اتنا لمبا پچاس ہزار سال کے برابر وہ دن لوگ اپنے اپنے پسینے میں ڈوبے ہوں گے تو یہ سورتیں سائیہ فراہم کریں گی یہ دو سورتیں سائیہ فراہم کریں گی اور اللہ کے عرش میں سائیہ ملے گا بخاری کی حدیث ہے سات خوش نصیب لوگوں کو عرش الہی میں سائیہ ملے گا انشاءاللہ یہ حدیث بار بار میں دہراتی روں گی یا دل ہو کمران جوانی میں عبادت کرنے والا وہ جس کا دل مسجد سے جڑا ہے وہ لوگ جو خالصتان اللہ کی خاطر ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں وہ لوگ جو صدقہ حیث دیتے ہیں کہ دائے ہاتھ سے دیتے ہیں تو بھائے ہاتھ کو خبر نہیں ہوتی اور وہ لوگ جو تنہائی میں اپنے گناہوں کو یاد کرتے ہیں اور خوف خدا سے آنسو بہن نکلتے ہیں اللہ کے عشق کے سائے کے علاوہ اور کوئی سائیہ نہیں ہوگا تو سائیہ سورہ علمران اور سورہ بقرہ نے سائیہ دینا ہے اور عشق الہی میں سات لوگوں کو سائیہ ملنا ہے یہ ہے سورہ بقرہ اور سورہ علمران کی فضیلت اللہ ان دونوں صورتوں کو پڑھنے سمجھنے سیکھنے ان کو حفظ کرنے اپنی نمازوں میں پڑھنے ان کا فہم حاصل کر کے ان کو اپنانے اور ان کے رنگ میں اپنے آپ کو رنگنے کی کہ یہ کیسے سائیہ بھی فراہم کریں گی اور یہ کیسے جھگڑا بھی کریں گی کیسے سفارش بھی کریں گی اور اسی حدیث کے حوالے سے نام بھی سورہ بقرہ کے آتے ہیں الزہر وین دو چمکنے والی صورتیں الغمامتانی اسودانی دو سیاہ بدلیاں الزہر وین دو چمکنے والی صورتیں الغمامتانی اسودانی دو سیاہ بدلیاں الغیائیتانی الزلتانی الفرقانی اور پھر الخرقانی من الطائر پرندوں کے دو جھنڈ یہ سب نام اسی حدیث کے حوالے سے ہیں اسی طرح اس کی فضیلت ہی ہے کہ حوالے سے جامعہ ترمزی میں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ کی حدیث کے الفاظ ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے گھر کو قبرستان نہ بناو اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناو امت کو ایک حکم ہے اجتماعی حکم ہے اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناو قبرستان قبرستان میں تو مردے رہتے ہیں کیا مطلب کون سے مردے یاد رکھئے گا جن افراد کی ضمیر مردہ ہو جاتے ہیں جن افراد کا رب سے تعلق ختم ہو جاتا ہے قرآن سے تعلق اللہ کے قلام سے تعلق رب سے تعلق ارے جب سورس کے ساتھ اورجن کے ساتھ تعلق نہیں رہا تو وہ جڑ سے اکھڑی ہوئی سبزی کی طرح پودے کی طرح ہے نا مردہ ہیں وہ لوگ جن کے دلوں میں اللہ کی یاد نہیں اللہ کا تقوی نہیں اللہ کے قلام کا تعلق نہیں جسمانی طور پر زندہ ہے جسم روح سے جڑا ہوا ہے لیکن روح رب سے جڑی نہیں وہ گویا مردہ ہے آپ نے فرمایا اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناو جس گھر میں سورہ بکرہ پڑی جاتی ہے اس گھر میں شیطان نہیں آتا فصیلت ہے اس کی اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے اسے کسے سورہ بکرہ کو اسے حاصل کرنا بائیسے برکت ہے اللہ ہمیں اس کی برکتیں سمیٹنے کی توفیق اطاف فرمائے اسے حاصل کرنا بائیسے برکت ہے اور اسے چھوڑ دینا بائیسے خسرت ہے ایک اور حدیث میں آتا ہے جس گھر میں سورہ بکرہ پڑی جاتی ہے شیطان اس گھر سے بھاگ جاتا ہے اسی لئے بس آفات آپ نے دیکھا ہوگا جادو، ٹونے، تاویز اور ان چیزوں کے توڑ کے لئے سورہ بکرہ کا پڑھنا تجویز کیا جاتا ہے لیکن یاد رکھئے کہ لائک رہا فی الدین دین میں جبر نہیں ہے بس وقت اس نے خاتون میرے پاس آئی انہوں نے کہا جی وہ جادو کے توڑ کے لئے انہوں نے کہا ہے صبح دبہر شام دن میں تین دفعہ سورہ بکر اللہ کے پندو ڈھائی ڈھائی سے پارے اس خاتین کو جس کو پہلے ہی کسی قسم کے جادو یہاں سیب کا ڈر ہے اس کے ہاتھ ساپ پہلے ہی کمزور ہیں اس کو کہہ دیا تین ٹائم ڈھائی سے پارے پڑھو وہ کیسے پڑھے گی دھیان کے ساتھ اور خوشو اور خضو کے ساتھ توجہ کے ساتھ اور صحیح احراب اور تجوید کے ساتھ ادا کر سکتے ہیں اتنا کر لیجئے یہ مشکت میں ڈال دینا کہ پورے کی پوری ہی سورہ بکرہ پڑھنی ہے اتنی پڑھیں جتنی آسانی سے پڑھ سکتے ہیں اور جس کے ساتھ دھیان ہو سکتے ہیں بلکہ لوگوں کو یہ تجویز کیا کریں ان چیزوں کے توڑ کے لئے ایک رکو پڑھ لیجئے ساتھ ترجمہ اور تفسیر بھی پڑھ لیجئے انشاءاللہ تاثیر زیادہ ہوگی اور پھر بس اوقات یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اس کی تلاوت لگا دی جائیں بھائی سے برکت ہے لیکن تلاوت کے آداب انشاءاللہ آگے میں پھر بات کروں گی کہ تلاوت کو ناوزو بللہ سمہ ناوزو بللہ شاید ورڈز اپروپریٹ نہیں ہے ایک بیکگراؤن کی طور پر لگانا دروس نہیں ہے صرف تب تک سورہ بکرہ کی ہیں کسی قرآن کی تلاوت کو تب تک لگایا جائے گا تب تک حاضرین میں سے کوئی سامے ہے کوئی ایک بندہ جب تک سن رہا ہے تب تک تلاوت لگائی جائے گی صرف گھر سے جادو بھوت پریت کو بھاگانے کے لیے بیکگراؤن کے طور پر لگا دینا یہ طریقہ درست نہیں ہے کوئی ایک فرض سن رہا ہے تب تک سورہ بکرہ لگائی جائے گی کوئی نہیں سن رہا بس جتنی پلے ہو گئی جتنی سن لی بس اس پہ اس کو بند کر دیا جائے گا یہ عداب تلاوت اور اس کی سماعت کے خلاف ہے بہرحال شیطان اور شیطانی طاقتوں کے توڑ اور ان سے بچنے کے لیے سورہ بکرہ کی تاقید کی گئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صورت اور صلی اللہ علیہ وسلم دونوں کی وزیلت بتاتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ وہ دو صورتیں ہیں جو قیامت کے دن اپنے پڑھنے والوں کے حق میں سفارش کریں گی اور قرآن کے سفارش کے حوالے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن قرآن سے بڑھ کے شافی اور کوئی نہیں ہوگا قیامت کے دن قرآن سے بڑھ کے شافی اور کوئی نہیں ہوگا اور حدیث بتاتی ہے قرآن کچھ کو اٹھائے گا اور قرآن کچھ کو گرائے گا استغفراللہ ربی اللہ سبحانہ تعالیٰ ان روئیوں ان عمال ان حرام کاریوں سے بچنے کی توفیق اتا فرمایے جو قرآن کے ذریعے گرانے کا وسیلہ بن جائے قرآن کچھ کو اٹھائے گا عزت دے گا اور کچھ کو گرائے گا اللہم اللہم لا تجلنا منہم آپ نے فرمایا والقرآن حجت اللہ کا یا قرآن ترے حق میں حجت ہوگا یا ترے خلاف حجت ہوگا اللہ ان خوش نصیبوں میں بنا دینا جن کی حق میں قرآن حجت بن جائے جن کیلئے قرآن عزت عزت آبرو اور اکرام کا ذریعہ اور وسیلہ بن جائے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے الفاظ ہیں کہ قرآن ایسا شافی ہے ایک تو ہے نا کہ قرآن سے بڑھ کے شافی کوئی نہیں دوسری حدیث کہ قرآن ایسا شافی ہے کہ اس کی شفاعت رد نہیں کی جائے گی پڑھنے والوں کے حق میں جب سورہ بقرہ سورہ علمران سفارش کریں گی جھگڑا کریں گی تو ان کی سفارش رد نہیں ہوگی اس نیت سے پڑھنی ہے اس دعا سے پڑھنی ہے اس ذوق و شوق سے پڑھنی ہے اس کو سیکھنے سکھانے سمجھنے عمل کرنے اور اس کو لوگوں تک پہنچانے کی طلب اور تڑپ سے پڑھنی ہے تاکہ یہ قیامت کے دن میرے اور آپ کی حق میں بہترین سفارش کریں اس شافی کی سفارش رد نہیں ہوگی اللہ یہ ہمارے سائے کا ذریعہ بن جائے ہماری سفارش اور شفاعت کا ذریعہ بن جائے اور پھر اس کے تو آیتوں کی فضیلت آئی نا ایک آیت کو کیا کہہ دیا گیا قرآن کی آیتوں کی سردار اب پھر آخری دو سورتیں آخری دو آئیتیں کتنا بڑا درجہ میں نے آپ کو یہ حدیث سورہ الفاتحہ کے ساتھ بھی بتائی تھی آپ پھر دہرہ لیجئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام کے ساتھ ایک محفل میں تشریف فرمائے اب صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمان کے طرف اپنی نگاہ مبارک اٹھائی اور صحابہ اکرام سے سوال کیا کیا جو میں نے سنا وہ تم نے بھی سنا صحابہ اکرام نے فرمایا کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ جانتے ہیں کہ آپ نے کیا سنا کوئی صحابہ اکرام نے نہیں سنا تھا پھر دریافت کیا کرنے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے ایک دھماکے کی آواز آئی ہے اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں قیفیت بتائیں آپ نے فرمایا کہ آج آسمان کا وہ دروازہ کھلا ہے جو آج سے پہلے نہیں کھلا تھا آج آسمان سے وہ فرشتوں کا گروہ اترا ہے جو آج سے پہلے نہیں اترے تھے کیونکہ ایسا بھاری اور ایسا خاص کلام ویسے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام قرآن کی وحی لے کر اترتے تھے لیکن یہاں پر حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ اور بھی فرشتوں کے پرے اتر رہے ہیں ان آیات کی فضیلت ہے آج آسمان سے فرشتوں کا وہ گروہ اترا ہے جو آج سے پہلے نہیں اترا تھا اور آج مجھے وہ دو نور دیئے گئے ہیں جو مجھ سے پہلے کسی کو نہیں دیئے گئے تھے کس موقع پر بھی اور پھر ہمیں پتا ہے کہ شبہ میراج کے موقع پر جو پانچ چیزیں دیئے گئے تھیں ان میں سے بھی دو نور یہ تھے آج مجھے وہ دو نور دیئے گئے ہیں جو مجھ سے پہلے کسی کو نہیں دیئے گئے تھے اور آپ نے بتایا وہ دو نور کون سے ہیں سورہ الفاتحہ اور سورہ البکرہ کی آخری دو آیات اور یہ فضیلت اور اس وحی کی یہ قفیت بتانے کے بعد آپ نے اس کی فصیلت کیا بتائی کہ ان کو پڑھ کے جو دعا مانگے گا کن کو سورہ الدعا سورہ فاتحہ سورہ الدعا کو یا سورہ بکرہ کی آخری دعایات ربنا لا توہاخذنا ان نسینا واختوعنا ان تک یہ جو پڑھ کے دعا مانگے گا اس کی دعا رد نہیں ہوگی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وعدہ ہے انشاءاللہ ضرور قبول ہوگی اور یہ ہم آگے جا کے بات کریں گے کہ دعاوں کی قبولیت کے طریقے اور انداز مختلف ہیں کسی نہ کسی شکل میں قبول ضرور ہوتی ہے دعا پھر کچھ مفسرین سورہ بکرہ کو اور سورہ علمران کو سورہ الامتین بھی کہتے ہیں دو امتوں والی سورتیں سورہ الامتین دو امتوں والی سورتیں کیونکہ اگر آپ دیکھیں گے ہم تفسیر پڑھیں گے اللہ سبحانہ وتعالی شروع میں تعلق القتاب لا رعی با فیحو دلل متقین یہ کتاب لے لوگی تمہارے لئے ہدایت بنے گی اس کے بعد اس کتاب کے تعلق والے تین گروہ متقین کافر منافق فاسق چار گروہوں کا تذکرہ اور پھر سورہ بکرہ میں مغدوب یہود کا تذکرہ اور پھر سورہ الامران میں مغدوب یہود کا تذکرہ اور پھر سورہ الامران میں دوالین اسائیوں کا تذکرہ کیسے ہیں یہ حوالہ کیونکہ سورہ فاتحہ میں کیا تھا انمتہ علیہم کا راستہ مانگا گیا تھا اور مغدوب اور دوالین کے رستے سے بچنے کی استعداہ کی گئی تھی تو اللہ سبحانہ وتعالی نے آگے مغدوب کا راستہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پیروکار یہودیوں کا راستہ ہمیں کہاں دکھا دیا سورہ البقرہ میں تم کہتے ہو نا تم مغدوب کے راستے سے بچنا چاہتے ہو یہ دیکھو یہ ان کی کارستانیاں تھی یہ ان کی سرگرمیاں تھی یہ ان کے روئیے تھے اس لیے مغدوب ہوئے تھے غضب والا غضب کی مستحق کیوں ہوئے تھے غضب بھلائے غضب کی مستحق ان کے روئیے دیکھو وہ دکھا دیئے گئے اور پھر سورہ علیمران میں دوالین کا قصہ دوالین کے روئیے دوالین کی روداد عیسائیوں کے کردار بتائے گئے تاکہ ایکچلی ان کا بیہیوئر دکھا دیا جائے کہ انعمتہ لحم کے رستے پر چلنے والوں کو ان کی رودادیں سنا کر اس رستے اور روئیے سے بچنے کا طریقہ سکھایا جائے تو اس حوالے سے کچھ مفسرین ان دونوں سورتوں کو سورہ الامتین کے نام سے بھی پکارتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم ان سورتوں دونوں کو پڑھیں گے ان کا آغاز کر رہے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو ہمارے ہاتھ میں قبول فرمانا اللہ سبحانہ تعالیٰ شر صدر اتا فرمانا اللہ سینے کھول دینا ان کے فہم کے لئے ان کے تفکر اور تدبر کے لئے ان کے حفظ کے لئے یاد رکھنے کے لئے اور پھر یاد رکھے اپنا محاسمہ اور اصلاح کرنے ترپیت اور تذکیہ کرنے اللہ اپنے گھروں کو اپنے اخلاق اپنے معاملات اپنے صبح و شام کو ان احکامات کے رنگ میں رنگنے والا خوش نصیب بنا دینا اللہ تاکہ ہمارے حق میں جھگڑا کرنے والی بن جائے اللہ ہمارے لئے وہ اللہ ہمارے لئے وہ سیاہ بدلیاں بن جائیں وہ پرندوں کا جھنڈ بن جائیں اور اللہ ہماری نجات کا ذریعہ اور ہمارے حق میں خوشت دینے والی یہ دو سوتیں بن جائیں ربنا لا تزی قلوبنا بعد ازہدیتنا وحب لنا ملتن کا رحمہ انک انتو الوحاب سبحانک اللہم و بحمدک نشہد واللہ الہ الا انتا نستغفرکا و نتوب علیک سبحان ربک رب العزت اما یسفون والسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین آمین سمامین